زفر اسلام صاحب تیجسوی یادف کی آروپوں پر جلدی سے جواب وہ کہہ رہے ہیں مول تو ہے ہی نہیں شاکر مانی بھی پرواتی ہیں میں آ رہی ہوں سر آ رہی ہوں چترہ جی یہ فیر نہیں ہے ارے آپ ہی کی نہیں تانی تیجسوی یادف آپ ہی کے سر آپ ہی لوگوں کے ساتھ مل کر اُس پوکھے بنت رہے ہیں ارے پھر آپ آل ویڈ میری باتوں کو کیوں ٹویسٹ کرتی ہیں چترہ جی نہیں اگر یہ بار بار آپ کریں گے تب تو آپ بھی بیٹا بند کر دیں گے آپ کے ساتھ سر اب یہ آپ کا عدیقار ہے نہیں نہیں یہ جو آپ کو دے رہے ہیں کہ میں بیٹوں گا نہیں بیٹوں گا تیجسوی یادف میں اگر کوئی آروپ لگا ہے تو کیا میں سیجوی اپی کے پاس آؤں یا تیجسوی یادف کی آروپوں کو لے کر میں آپ ہی سے سوال پوچھو نہیں آؤں اس سے میری بات پہلے کر لیجے ٹھیک ہے بول لیجے بول لیجے بول لیجے چلے ٹھیک ہے اوکے بول لیجے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ آپ کی اچھا ہے میں نے ایک سیولائیز پارٹی کا پروکتا ہوں آپ کو سن لیتا ہوں آپ لوگ بڑے بڑے نیتا ہیں سر آپ لوگ آروپ لگا سکتے ہیں بولیے بولیے کیا بول رہے ہیں بولیے سن رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارٹی کو نیتکتہ پاردرسیتہ اور سوچیتہ یہ شدکوز سے بہار بھی گال دیجے اگر پرستہ چار کے بڑے آروپوں کے آروپی کو آپ نے پارلیمنٹری بورڈ لی یدورپا کو جگہ دی آپ کے ساتھ آنے کے بعد وارٹر سکیم کو لے کر کے اصن کے مکھے منتری کو پہلے جو ایک منتری تھے ان کو آپ نے پرونت کر کے مکھے منتری بنایا اور ان کو پروموٹ کیا اب پوری طرح سے ساردہ سکیم کو لے کر کے آرکائیب میں جائیے بھارپا کے نیتاؤں کے کوہرام کو دیکھنی لیکن مکل رہا ہے ان کے راستے اوپا دیاکش ہے یہ کس طرح کی سیاست کر رہا ہے یہ دوہزار چوبیس ان کے لیے بڑی مصیبتیں لانے آ رہا ہے اور جی سیڈی اور سی بی آئی کو یہ بھس مصور بنا رہے ہیں یہ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں کہ انہیں کل خود کو سکار اس کا ہونے سے خود کو بچا پانا مشکل ہوگا جس طرح سے لوگتانتر اور لوگتانتریک ملیوں کی انہوں نے ہتیا کی ہے یہ بھسٹا چار پر بولنے کا کوئی نیتی کا دیکھار نہیں ہے سکھرام سے لے کر جو ان کے ساتھ چلا جائے گا وہ دنیا کا سب سے ایماندار آدمی ہے جو ان کے خلاف لڑے گا وہ بے ایمان ہے تو جب تک آپ لوگ ان کے ساتھ تھے ایماندار تھے یا نہیں تھے سنیے چترہ جی میں نے لائیب میں میرے آرکائیب میں آنے ایک بیان ہے اور میں نے کئی پرسنوں پر ان کی آرثیق نیتیوں کے سوال پر بھرسٹا چار کے دوھرے مانداروں کے سوال پر میں نے کھل کر کے اسے احمد ہی جتائی ہے اسی لئے کون کیا بولتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں اور میری پارٹی کیا کرتی ہے مجھے پوری طرح سے پتا ہے بھرسٹا چار کا کوئی آروف ہماری پارٹی کے خلاف آپ نہیں لگا پائے لیکن بہت حیرت نہیں ہوگی کہ آپ کسی کے خلاف کچھ بھی گڑھ لیجئے گا اور جہاں تک جفر اسلام صاحب کی بات ہے میں اٹھا جروع اب آگے آگے پوچھ لوں گی میں آپ کی بات ہو گئی اب جرہ ایک ایک کر کے بہت دیر سے سوزاتہ پانڈے بھی انتظار کر رہی ہیں زفر اسلام صاحب تیجسپی یادر نے جو کہا ہے اس پر میں آپ کا جواب چاہوں گی ایک منٹ سر سن لیجئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مکیونتی دیکھیں دو باتیں کہوں گا پہلی بات جو آپ نے تیجسپی یادو کی بات کہی اس کو میں دوسری بات کہوں گا لیکن پہلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کتنا کمزور نتشک مار ہو گئے کہ ان کے پروکتہ جس طرح کی دہائی دے رہے ہیں تیجسپی یادو کیلئے اور ان کی پارٹی کیلئے اور اپنے پد کو بچانے کیلئے آپ سوالوں کا جب آپ دیجئے سکرام آپ کے آرش ہو گئے نا دوسری 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 بات جو آپ کے سوال کیا جس طرح یادو کی آپ اپنے کیلئے پڑھیں انویسٹیگیشن ہونے دیجئے نا انویسٹیگیشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں انویسٹیگیشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں انویسٹیگیشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں انویسٹیگیشن سے ہونے دیجئے ہماروں کی آگوں سے ور înو آس پر trezerوں کو آپ کہیے 나... آپ کو اگر حمد ہے تو کہیئے پاس، کیا تو کیا آگوں سے انیوستش например، آپ کل کر رہے ہیں.. آپ کہیئے nem login آپ کی بات کے دعائی%, آپ کی طرح لگوں کی دامن خام لیے ہیں.. آپ کہنا کہ لاکھ بھی نہیں بچے Priest آپ کو گئے رئےنت عی Borac.. اختیISH subscription کرتے اور دنوں لوگوں نےきardan شہدہ پندیری پہ بتا دے چاہیک ماریے ہی ہے.. یہ ہے.. جائیں پسنچ کی اگر آپ کو بولنے دیجئے ایک بار ان کی بات پوری ہو جائے سجاتا جی بھی بہت دیلی سے انتظار کر رہی ہیں میں تو میں تو کہہ رہے ہیں یہ نیترکنہ کا پارٹ پڑھا رہے ہیں ارے بھائی آپ ذرا دیکھئے آج مکھ منتری جس کا تھامن 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 ہے وہ کنوکٹڈ لوگوں کا تھامن تھا ہے ارے بھائی لالو یادو جی کنوکٹڈ آدمی ہے باقی لوگوں پہ تو ابھی انویسکیشن چلتا لالو یادو تو کنوکٹڈ آدمی ہے نئی کنوکٹڈ آدمی ہے اور کنوکٹڈ آدمی کے ساتھ آپ اِرکا دامن تھام کے اپنے آپ نے کوئی نیتکتہ کی بات کر رہے ہیں کس نیتکتہ کی بات کر رہے ہیں نہیں، کس نیتکتہ کی بات کر رہے ہیں ارے بھائی نیتکتہ کے دامن تھامنے سے پہلے لالو یادو کے دامن کو چھوڑ دیجئے مجھے diffد دیگے اور یہاں بہتشت دیرے یہ نیتکتہ کا پڑھ پڑھائیے گا مجھے لگ رہا ہے کب سے کب ایک گوشے کا سمان کرتے ہوئے بولنے گا جائے ابھی وقت ہے ہمارے پاس جلدی سے زفر اسلام صاحب لیکن میں نے جو سوال آپ سے پوچھا تھا وہ جو آروپ لگا کر گئے ہیں آپ کے اوپر مکھمنتری کی فوٹو بتا رہے ہیں وہ دیکھیں چطرہ جی مکھمنتری پردیش کا مکھمنتری ہوتا ہے کبھی بھی ایسے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں مکھمنتری جی کو ایسے چیف گیس بلائے جاتا ہے اور وہ جاتے ہیں کوئی انویسٹیگیشن کر کے نہیں جاتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی کے پاس جانا ہے اس میں کون ڈریکٹر ہے بات کر رہے ڈریکٹر اور اس کا ابھی انویسٹیگیشن چل رہا ہے انویسٹیگیشن ہوں نے دیجئے دودھ کا دودھ بانی کا پانی ہو جائے گا ٹھیک ہے سجادہ پانی جی امیسی تھی آپ کی پاس آتے ہوئے دیکھیں آج تیجس بھی یادت کی اور سے یہ آروپ بھی لگا گیا ہے سرکار پر جب وہ ہنیمون پر جاتے ہیں تو لکاؤٹ نوڈلز بھیج دیا جاتا ہے لیکن سماجبادیوں کا انش اور ونش ہیں وہ نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے کچھ بھی کرتی رہے سرکار چٹرہ جی پہلے تو یہ کہوں گے کہ جس پریوار کا مکھیا جیل میں ہوں اور باقی سدس سے بیل میں ہوں وہ اگر اپنے بھشترچار کو چھپانے کے لیے راجنیتی کور فائر دے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور پہلی گھٹنا نہیں ہے چاہے وہ کانگریس ہو NCP ہو ویسٹ بینگال میں ممتاب اینر جی ہو یا پھر کوئی بھی کسی کیا میں جس کے جو بھشترچار میں ایڈی اور سی بی آئی کے سکانجے میں فسن نظراتے ہیں کہ ان کا سب سے پہلا یہی ہتھیار ہوتا ہے کہ یہ راجنیتی کوریدویش کے دورہ کیا گیا ہے علاکہ یہ الگ بات ہے کہ چارہ گھٹان میں رالو یادوک کنلٹ ہو چکے ہیں اور ان کو راجنیتی کاریر ان کا بھی سماپت ہو جگا ہے میسا بھارتی اور ان کے حسپنٹ جو کی ان کے پتی ہیں سیلیندر کمار وہ بھی مانی لانڈنگ کے کے ساتھ میں بیل پہ ہیں اور جہاں پہ جو بھٹکانے کی بات ہوئی تھی مول کی بات کر کے دغیر وے گیرہ تو یہ بات آپ صاف کرنا ضروری ہے آپ کے ویورز کے لیے بھی کہ یہ معاملہ مول کا ہے ہی نہیں یہ معاملہ ہے نوکری کے وجہ میں جمینوں کا لیندن کا جس کو کوڑیوں کے بان پہ لیا 2017 میں تیجسی یادر نے صدر میں کہا کہ جب میری موچ بھی نہیں تھی تب جاج کروانے کے لیے بھیج دی گئی تھی ٹیم کیا ہوا اس جاج کا نہیں نہیں CBI کا investigation process بھی جاننا بہت ضروری کی پہلے interim report ہوتی ہے پھر ایف آئی آر ہوتی ہے اور پھر اس پہ چھاپے پڑتے ہیں اور یہ پہلی پہلا چھاپا نہیں ہے یہ پات سال پہلے بھی یہ معاملہ ہوتا تھا اور ابھی میہ میں پندرہ جگہوں پہ چھاپے مارے گئے تھے جہاں پہ گوپال گنج پٹنا اور دلی میں میزہ بھارتی اور آلو یادوں کے جو نزدیکیاں ان کے جمینوں کو بھی دیکھا گیا تھا کیا گیا تھا یہ پہلی بات نہیں ہے لیکن جو سب سے پہلے بات آج یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف آپ اس کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معاملہ کیا ہوا اس معاملہ کیا ہوا کہ دو درجن نوپریوں کے بگرے میں جمینوں کا آئیفر کیا گیا گف ڈیٹ کے دوارہ جو گریب لوگ ہیں ان کی جمینیں دی گئے اس میں سے ساتھ سی بی آئے کے پاس میں اس کے ساتھ چھو دستابیج ہیں ایک طرف صدن کے بھیتر جب نتیش کمار بہمت ثابت کرنے کی پرکشہ دینے جا رہے ہیں صبح سے ہی کاربائی شروع ہو جاتی ہے ٹائمنگ کو لے کر بھی تو پوچھا جائے گا کہ یہی سمیں نظر آتے ہیں پر کیا سی بی آئی اتنے دنوں تک کیا کرنی تھی سرکار نہیں نہیں پر کیا آپ سی بی آئی کے جس وی آد اور ہر ہر راجی کی سرکار جن پہ بھی بھشتار کے عروف لگے ان کی پرمیشن لینے لے کے ہوتا ہے کہیں اپنا کانفیدنس موشن لے کے آتے ہیں پر اس کا مجلب کیا ہے کہ سی بی آئی ان کی کیلنڈر سے اور دوسری چیز چیز چیترا جی چیترا جی چیترا جی جو میں کہنا چاہتے ہوں یہی کہ معاملہ سر جمین کا نہیں ہے یہ جمین کا بھی معاملہ چیترا جی جہاں پہ یوگی ویقتیوں کو چھوڑ کے بینا کسی نوٹیفیکیشن کے بینا کسی ایڈ کے نوکریہ دی گئی اور ایوگی ویقتیوں کو دی گئی اور اس طرح سے دی گئی کہ ان کو پہلے پہلے ان کو ٹیمپری رکھا گیا بعد میں اس کو نیمت کیا گیا اور یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو بتا دیں کہ ہیدینہ چودری جو کیے خلاسے ہیں ریلوے کوچنگ کمپلیکس میں پٹنا میں انہوں نے ستر لاکھ کی جمین لالو پرشاد کی پانچویں بیٹی ہیما یادو کے نام پر ٹرانس پر کی اب کیا یہ سوال نہیں اٹھتا ہے کہ ایک خلاسے کے پاس میں ستر لاکھ کی جمین بیٹی آیا اب اگر ڈال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے تو اس کو نکالنے کے لئے تو ساف سفائی ضروری ہوگی نا چترا جی اب جاہے بی جے پی جتنا پیٹے ڈھول بی جے پی کا کھل گیا پول اپ مکہ منتری تیجہ سوی جادب جی نے بی جے پی کو ایکس پوچ کر دیا اب یہ آپ کے لائیو ڈیویٹسوں میں تو آپ کہی ہے آپ بتائیے آپ بتائیے مرتینجا جی کی آواز نہیں آئے گی آپ بولیں گے سوزادہ جی بولیں گے تو مرتینجا جی کی آواز نہیں آئے گی ایک بار ان کے بات پوری ہو جائے پھر میں فوراں آپ کے پاس آ رہی ہوں بولیں مرتینجا جی جتنا پیٹے ڈھول بی جے پی کا کھل گیا پول ڈپٹی سی ام تیجہ سوی جادب جی نے لائیو ڈیویٹ میں پول کھول دیا اب تو جو ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی کر رہے تھے اب گھر گھر سی بی آئی بھیج کر دوہزار چوبیس کی لڑائی لڑائی میں اب اسی سے پتا چل سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس کی بی جے پی کس طرح سکتہ سے باہر ہوگی